بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں اور لگ شکر میں بھی ٹک ٹاک ہوں ہمیشہ میری آپ سب کے لئے دعای کے لئے پاک آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں آمین سو مآمین اور آج میں ریسی پی دی رہی ہوں آپ کو سیور فوڈ کی شامی کباب کی تو یہاں پہ میں نے بیف کا گوش لیا ہے تکری بن سوا کلو اور اس میں میں نے ایک ہڈی لیا اور اس کے اندر نلی ڈال دی تک کہ جب ہم اس کو پکائیں گے گوش کو تو بہت اچھا سا ہڈی کا اور نلی کا اس کے اندر فلیور آ جائے گودہ ہم یوز نہیں کریں گے بس صرف اس کا فلیور ڈالنے کے لئے ہم نے ہڈی لیا اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پانی تکری بن ڈیڑھ جگ کے قریب پانی ڈال رہی ہوں میں اور گوش کو میں نے اچھا سا دھولیا تھا یہ بہت ہی مزے کے شامی کباب بنتے اور اس میں جو ہم گرم مسارہ ڈالیں گے یہ میں نے لیا دار چینی کے دو ٹکڑے اور بڑی لائچی لیا میں نے تکری بن تین عدد ایک چمچ لیا ہے میں نے کالی مرچے اور تکری بن دس بار عدد لوگی لیا سفیز دیرہ لیا ہے میں نے ون ٹیبلی سپون ون ٹیبلی سپون میں نے لیا ہے سابت دھنیا اور ایک چھوٹا چمچ لیا ہے سونک تو یہ سابت مسارہوں میں ہم یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ لیا ہے میں نے گول لال پٹنا مرچے یہ تکریبا 20 سے 22 ادد دیں اور اس کو میں نے ڈالنے سے پہلے دھو لیا تھا پانی سے کیونکہ اس کے اندر مٹی بھی جو ہوتی ہے تھوڑی لگی ہوتی ہے جب بھی آپ یوز کریں پانی سے اس کو دھو کر یوز کریں اور ایک لیسن کی پوتی لیے اس کو چھیلی لیا تھا میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی میں نے اس کو کاٹ کے یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا نمک ڈالیں گے ہم اس کے اندر تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیے گا میں نے لیا ہے یہاں پر ایک چمچ اور تھوڑا سا نمک اور پکنے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اگر نمک کم ہوگا تو پھر ہم اس میں ڈال سکتے ہیں نمک اور ہلتی لیے میں نے ایک چمچ تاکہ اچھا سا اس کے اندر گولڈن فلیور آ جائے کلر آ جائے ہلتی ڈال کر اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور ایک اوبال آتا ہے تو ہم اس کو پھر ڈھک کر پکائیں گے تقریباً آدھے سے پون گھنٹا تاکہ گوز آدھا گل جائے تو اب اس کے اندر اوبال آ گیا اور میں اس کو ڈھک کر رکھ رہی ہوں تھوڑا سا ڈھک کر کھول کے رکھیں گے تاکہ اس کا پانی بھار نہ نکلے اور یہاں پر میں نے یہ ڈال لیے تقریباً آدھا کلو اور ڈال کو میں نے بین لیا اس کو ہم بھیگو کر رکھ دیں گے تو جب تک گوز جو ہے وہ کر رہا ہے یہاں پر جو ڈال اس کو ہم بھیگو رہے ہیں تو ابھی میں یہ کام کر کے مجھے بھی جانا تھا بزار کیونکہ بزار کبھی کام ہوتا وہ مجھے ہی کرنے ہوتے تو یہاں پر میں شام کباب چڑھا کے جا رہی ہوں مسالے وغیرہ سب ڈال لیے اور انشاءاللہ میں آ جاؤں گی بس آنا جانا کرنا مجھے بزار تو جب تک لیڈیز بزار نہیں جاتی ان کے صحیح سے کام نہیں ہو پاتے تو ابھی میں اس کے اندر میں بزار سے آگئی بس جانا نہ کر تک کچھ سمال لینا تھا اور ڈال کو میں ڈال دی پانی دولیت تھا کچھ کرکراہت نہ آئے اور ایک دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی ہمیشہ جب بھی چنی کی ڈال 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 ستری ہوتی تھی تو ایک دفعہ بس جل دل دی تھی میں تو میں نے چنی کی ڈال ایسی ڈال دی بغیر ڈلی بھائی تو آپ یقین کریں اس کے اندر اتنی کرکراہ آئے کہ کسی سے بھی نہیں کھائے گئے تو یہ غلطی مجھ سے ہو چکی ہے تو جب بھی آپ ڈال آپ ڈال دھولیں دو تین دھولیں بھیل لیں کیونکہ ہلکی سی بھی کرکراہ آتی نا تو بڑا بز ذائقہ ہو جاتا ہے ٹیسٹ ڈال بھی گئی ہوتی اور یہ دیکھیں تقریبا پندرہ منٹ میں ہی دال جو ہے گلچو کی ہے اور یہاں پر میں تقریبا 12 13 عدد میں لیا ہری مرچے پانی اس کا خوشک ہونے والا مگر اس سے پہلے میں ڈال دی ہری مرچے اور بس اب اس کو تقریبا پانی خوشک ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے تقریبا 2 3 منٹ 2 3 منٹ پہ انشاءاللہ پانی خوشک ہو جائے گا اور یہ میں نے بنائی تھا بردے پہ یہ بنائی تھی سیور فوڈ کے شامی کباب اور سیور میں بنائی تب بلاو آپ یقین کریں بہت اچھا بنا اور پانی نلی کو بھی میں نکال دیا تو ہلک ہلک گرم ہوتا ہے تب یہ اچھا سا پیس جاتا ہے ورنہ ٹرنہ ہونے کے بعد پیس پیس دکھت ہوتی ہے شامی کباب جو ہے میں اسی طرح نہیں بناتی ہمیشہ میں دوسری ریسی پیس بناتی ہوں اور میں اس سے پہلے بھی بناتی ہوں میری امی بناتی تھی شامی کباب کی ریسی پی مگر آج بنا رہی ہوں میں سیور شامی کباب تو اس کی ریسی پی جو ہے اور ٹیز بلکل الگ تو یہاں پر میں نے مسالہ پیس لیا اور ابھی میں پیس ہوا گرم مسالہ میں ڈالا ایک چھوٹا چمچ اور تھوڑا میں نے نمک چکا تھا تو وہ بھی میں ڈالا ہے اور جو دار چھوٹا بھی میں نکال لی کیونکہ اس کا فلیور تو آ چکا ہے باقی وہ میں ایک طرف رکھ دی اور جو کالی مرچے لونگے اور بڑی لائچ جو تھی زیرا ویرا وہ سب میں نے ایک کام کرتے اس کو مکس کرنے میں تو آپ چاہیں تو گلپس پین کے بھی آپ کر سکتے مگر گلپس پین کے مجھ سے زیادہ اچھی وائننگ نہیں ہو پاتی مجھ سے دیکھیں نما کو جی گرمہ سال ڈال نا وہ مکس کر لیا اور اب ہم اس کو اپنی مرضی سے جتنا چاہیں دنیا بھی نہیں ڈالا بس گرم مسالے کا فلیور اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی بائنڈنگ ہوئی ہے بہت ہمارے شامی کباب بن رہے سارے جو ہیں میں نے اس مسالے میں بنائی تقریبا پچاس یا باون کے قریب شامی کباب بنائے ہمارے سوہ کلو گوشت اور آدھے کلو ڈال میں تو اکثر لوگ بہار سے لے کر آجتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ نہیں بن پاتے اور اچھے بھی نہیں ہوتے ٹیسٹ میں یہاں پہ میں دو انڈے لیے اور اسے میں بیٹر کی مدد سے اچھا سا مکس کر لوں گے انڈوں کو آپ چاہیں مکس کر لیں یعنی پھیٹ لیں تو اچھے انڈے پھٹے ہوں گے تو جب ہم شامی کباب اس میں لگا کے فرائے کریں گے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے دو انڈوں کو پھیٹ لیا تو مجھے بھی دیر ہو رہی تھی اس وقت سے میں نے بلینڈر کے استعمال کیا اور فرائے پان میں میرے تیل ڈال دیا تھوڑا سا تو زیادہ میں تیل یوز نہیں کرتی اور انڈوں میں شامی کباب لگا کر اس کو بھی فرائے کروں گی اور آپ کی کمنٹ کا آپ کی محبت کا آپ کی دعا وں کا بہت بہت شکریات تو جتنا میں آپ لوگوں سے شکریہ دا کروں اتنا کم ہے اور بہت اچھے میرے سبکرائبر ہیں تو جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہی میں آگے دونوں سائٹ سے میں اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کیا یعنی شیلو فرائی کیا دیپ فرائی نہیں کیا اور جو میں نے سیور پلاو بنایا تھا اس پر میں رکھ رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو جو ہے میری میری ویڈیو ہوگی سیور پلاو کی ہوگی تو الگ ویڈیو دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اچھے سیور سمجھ میں آج تو آج کی ویڈیو کسی لگی میں جو بتائی گا اپنا بہت خیال رکھ گا اور اپنے گھر والے خیال رکھ گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ